السلام علیکم شیئر ویلکم ٹو اینا دھماکہ دار ویڈیو آفیس پائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریہ علیہ امید کرتی ہوں آپ بہترین ہوں گے اور آج کل بدلتا ہوا موسم انجائے کر رہے ہوں گے بیٹے بیٹیوں سے بہتر ہوتے ہیں اکیلی عورت کو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے اداکارہ سبا فیصل جی ایک بار پھر سے متنازہ بیان لے کر سامنے آ چکی ہیں کیا وہ جان کر ایسی باتیں کرتی ہیں یا لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں یا پھر ان کو لائم لائٹ میں رہنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے اپنانے پڑتے ہیں تڑکتی رہو ہرا کان اور سادیا فیصل جو کہ ان کی بیٹی ہیں آمنے سامنے آگئیں گے کیا معاملہ ہے کیوں آپ اس میں لڑ رہے ہیں کیا سبا فیصل نے سچ میں یہ بولا ہے کہ بیٹوں کا ہونا بیٹیوں سے بہتر ہے یا اس معاملے کو عجیب رنگ دیا گیا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ ضائعی ہوتی ہے سبا فیصل جی اکثر متنازہ کانٹروورشل قسم کی حرکتیں اور باتیں کرتی رہتی ہیں پہلے لگتا تھا کہ شاید وہ انجانے میں بول جاتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو لائم لائٹ میں رہنے کا بہت شوق ہے کبھی وہ اپنی بہو کو لے کر جو ہے میدان میں آ جاتی ہیں بہو کو برا بھلا کہتی ہیں اپنے گھر کے معاملات کو سوشل میڈیا کی زیند بناتی ہیں اور آپس میں بہو کے ساتھ ہی ڈڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور بات میں کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ ہمیں یہ بات گھر میں ہی نپٹا لینی چاہیے تھی اس کے بعد جی پھر ان کی مختلف کانٹروورسیز آتی ہیں کبھی وہ کچھ کہتی پھرتی ہیں کبھی وہ کچھ کہتی پھرتی ہیں کچھ دن پہلے ان کی ایک اور کانٹروورسیز آمنے آئی کہ جی مجھے لوگ آنٹی کہتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے جس پہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آنٹی کو آنٹی نہیں کہیں گے آپ دادی بن چکی ہیں آپ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو بڑی عجیب و غریب طرز سے بڑی کانٹروورشل رہتی ہیں حالانکہ ایک سلجی بھی سمجدار قسم کی خاتون لگتی ہیں اب ایک دفعہ پھر سے جی کانٹروورسی کا شکار ہے پاکستان شوبس انڈسٹی سے وابستہ سینئر اداکار سبا فیصل کے بیٹے اور بیٹیوں سے متعلق بیان پر ایک تنازہ کھڑا ہو چکا ہے اداکارہ ہرا خان اور سبا فیصل کی بیٹی اداکارہ موڈل سادیا فیصل وہ بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں یہ وہی سادیا فیصل ہیں جو اپنے بھابی تھی بڑی جن کے ساتھ ان کی والدہ کی لڑائی چل رہی تھی ان کے لئے بھی کافی کچھ غلیز بول چکی ہیں تو وہ تو ان کا گھر کا ذاتی معاملہ تھا ہوا کچھ یہ کہ کچھ دن پہلے سینئر اداکارہ سبا فیصل جو ہے وہ شو میں شرکت کرتی ہیں یہ وہی شو ہے ندہ کا جہاں پر سب جو ہیں بیچارے آتے ہیں اور کانٹروورسیز کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں انہوں نے بیٹیوں اور بیٹوں کے حوالے سے بیان دیا اب ایسے لگ رہا ہے جب وہ بیان دیتی ہیں کہ وہ بس اپنی کہانی سنا رہی ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہے یا ان کا مطلب کچھ اور ہے اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں شاید وہی مطلب ہے سبا فیصل ہے ندہ یاسر کے ماننگ شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کیسا بیان دیا جو اس وقت لوگوں کو بڑا برا گزر لگ رہا ہے اور وہاں پر اداکارہ ہدا خان کو بھی اچھا نہیں لگا سبا فیصل نے اپنی بہن کا ذکر کیا کہتی ہے کہ میری چھوٹی بہن اکثر کہتی تھی کہ شکر ہے میرے بیٹے نہیں ہے اب ان کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اکھیلی ہیں اس لئے پریشان رہتی ہیں ان کے husband کی بھی death ہو گئی ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ شکر میرے بیٹے نہیں بیٹے کا ہونا ہی ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے یہ ذرا پہلے سنیے گا کیا کہتی ہے بہن ہے نا چھوٹی وہ بیٹوں کے مسئلے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں تو وہ کہتی تھی شکر ہے میرے بیٹے نہیں اکثر یہ لفظ بول دیا کرتی تھی ہم خاموش ہو جاتے تھے لیکن اب میرے بہنوئی کی death ہو گئی اب وہ ایری جون کی بیٹی ہے وہ اس وقت ترکی گئی بھی ہے پڑھنے ایک بیٹی آسٹریلیا ہے وہ اکیلی ہے کیونکہ husband کی بھی death ہو گئی بیٹا نے کل اس کا جو فون آیا ہے میرا پورا دن ڈسٹرپ گزرا مطلب وہ روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی تو میں اسے کہتی کیوں رو رہی ہو کسی نے کچھ کہا ہے کیوں پر میں گاڑی میں آ رہی تھی گاڑی خراب ہوگی راستے میں میں نے کہا سنا جو گاڑی تینشن دے رہی ہے بیچ دو گاڑی میں نے کہا تینشن نہ لو ذہنی کوفت نہیں ہونی چاہیی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے دپریشن مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے یہ کیوں کیوں کہ بیٹے ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نہ بھی ہونا ساتھ ساتھ ہونے کا احساس بہت بڑی چیز ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جن کو اللہ تعالی نے صرف بیٹیاں دیمی ہیں الحمدللہ وہ بھی شکر ادا کرے لیکن کبھی نہ سوچیں کہ بیٹے نہیں ہیں میں بہت خوش ہوں اس کے جواب میں ادکارہ ہرا خان نے سبا فیصل کی اس بیان کو پر انسٹاگرام سوری پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بات کہنے کی بے وکوفی پر میں بہت زیادہ حیران ہوں یہ بات ایسی ہونے نہیں چاہیے ہرا خان کی جانب سے جب یہ بات شیئر کی جاتی ہے تو سبا فیصل کی بیٹی جو بڑی لڑا کا مشہور ہے سادیا فیصل وہ ہرا خان کو ٹیک کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھتی ہیں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے خالات کا اظہار کرے لیکن میں آپ کے الفاظ پڑھ کے دنگ رہ گئی ہوں سینئرز کی عزت کرنا سیکھیں سادیا فیصل کے رد عمل پر ہرا خان بھی چھوپ نہیں بیٹھی انہوں نے ایک اور سٹوری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک ایسا ملک جہاں نو ملود کو صرف اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے جہاں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے وہاں سبا جی جیسی بڑی شخصیت کا ایسا بیان دینا انتہائی غلط ہے میں سبا جی کی فن کا اترام کرتی ہوں لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کی اس چیز کو بھی سپورٹ کروں سادیا فیصل ان کی بیٹی جو کہ ہر جگہ لڑنے پہنچ جاتی ہیں یہی سنے ہیں کہ بھابی کے ساتھ بھی لڑا کا تیاری کی طرح لڑا کرتی تھی اور اب یہاں پہ بھی ماں کی جنگ لڑنے آگئی ہیں اور انہوں نے لکھا کہ آپ ان کی باتوں کو غلط رنگ دے رہی ہیں جو ہے امن قائم کریں بعد میں سبا فیصل نے بھی ہرہ خان کی سکرین شوٹ اپنی سکرین شوٹ اپنی سکرین شیئر کرتے ہو لکھا ہرہ یہ بات کرنے کے لیے ابھی زندگی کا تجربہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے لوگ اس کو تھوڑا سے الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو پوزیٹیف وے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا ان کا وہ کہنے کا مطلب نہیں تھا لیکن کچھ لوگ ان کو بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کانٹروورشل بات کرتی ہیں کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بیٹوں کا ہونا بہت ضروری ہے تو لوگ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی بھی تو بیٹے تھے آپ کا بڑا بیٹا آپ کو چھوڑ کے چاہ چکا ہے آپ اپنے بڑے بیٹے کے بغیر رہتی ہیں آپ نے بڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا وہ اپنی بی بی کے ساتھ الگ گھر یعنی کہ سوسرال میں رہتا ہے تو بیٹے ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بہت ساری بیٹوں کو دیکھا ہے جو والدین کے بوڑے ہونے پر ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بیٹیاں شادی کے بعد بھی ماں باپ کا خیال دکھتی ہیں کوشش کرتی ہیں دونوں بچوں کو مطبع الگل ان کی اہمیت ہے تو یہ کہنا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تو لوگ کافی زیادہ اس کو ٹرال کر رہے ہیں اور سبا فیصل جو کہ ہمیشہ کانٹروورسیز کا شکار رہتی ہیں ان کو ہمیشہ لائم لائٹ میں رہنے کا شوق ہے ایک اور کانٹروورسی اس وقت جی پورے کے پورے سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے بات کریے وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رہے سے ضرور آقا کریں کہ آپ نے ان کی اس بات کو کیا سمجھا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ کو کسی کی نیگٹیو چیز بھی پوزیٹیو لگے گی اور اگر آپ نیگٹیو سوچ رہے ہیں تو کسی کی پوزیٹیو چیز بھی آپ کو نیگٹیو ہی لگے گی تو آپ بتائیے آپ نے اس سے کیا سمجھا کیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا ہمارے سینئرز کو سمل کے بات کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے یا جو سبا فیصل صاحبہ نے کہا وہ صحیح ہے see you in the next video جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گا اس سے ہماری خوصلہ سائی ہوتی بائی بائی